بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر نہیں ہے تو اس عورت میں کتنا کتنا حصہ نکلے گا یہاں ایک اور بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ کوئی بھی عورت جس کی ڈیتھ ہوتی ہے اگر وہ میریڈ ہے اس کے بچے ہیں یا نہیں ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی عورت کی جائدات میں خاند کے جو والدین ہوتے ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں نکلتا چاہے بیوی کی پہلی ڈیتھ ہویا اور خاند کی بات ہویا یا خاند کی پہلے ڈیتھ ہویا اور بیوی کی بات میں کسی بھی صورت میں جو خاند کے والدین ہیں ان کا حصہ اس کی بیوی کی جائدات میں سے نہیں نکلے گا عورت کے لیگل ائرز میں اس کے اپنے ماں باپ بیٹیوں بیٹے اور خاند یہ لوگ جو ہیں وہ اس کے لیگل ائرز ہوں گے اور ان کے ہی درمیان جتنی بھی پاپرٹی ہوگی وہ تقسیم ہوگی اگر عورت کی کوئی اولاد نہیں ہے نہ ہی بیٹا ہے کوئی اور نہ ہی بیٹی ہے تو اس صورت میں عورت نے جتنی پاپرٹی چھوڑی ہے وہ دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے گی ایک حصہ جو ہے وہ خاند کو چلا جائے گا اور ایک حصہ وہ جو عورت ہے اس کے والدین کو چلا جائے گا جتنی بھی پاپرٹی ہوگی وہ برابر دو حصوں میں تقسیم ہوگی تو آدھا حصہ جو ہے وہ والدین کو جو عورت کے والدین ہے اور آدھا حصہ عورت کے خاند کو چلا جائے گا اسی طرح اگر عورت کے بیٹیاں اور بیٹے موجود ہیں جس عورت کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں تو اس صورت میں جو کل پاپرٹی عورت کی ہے اس میں سے ایک بٹا چار حصہ خاند کو ملے گا ایک بٹا چھے حصہ جو عورت کے والدین ہیں ان کو ملے گا اور بکیا پاپرٹی جو ہے وہ عورت کے بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گی اب وہ بیٹے اور بیٹیوں میں کیسے تقسیم ہوگی اس کا جو عام طریقہ کار ہے کہ بیٹے کا حصہ ڈبل ہوگا اور بیٹی کا سنگل ہوگا اسی ریشو سے وہ تقسیم کی جائے گی اگر عورت کے والدین بھی زندہ ہیں خاند بھی زندہ ہے اس کی بیٹیاں بھی ہیں لیکن بیٹا نہیں ہے بیٹیاں موجود ہیں چاہے دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں بیٹیاں موجود ہیں لیکن بیٹا نہیں ہے تو اس صورت میں خاند کا حصہ ایک بٹا چار ہی نکلے گا لیکن جو بیٹیوں کا حصہ ہوگا وہ دو بٹا تین حصہ ہوگا جو کول پاپرٹی خاند کا حصہ نکال کے جو بکیا پاپرٹی ہے اس میں سے دو بٹا تین حصہ جو ہوگا وہ بیٹیوں کو ملے گا اور بکیا جو پاپرٹی ہوگی وہ پھر عورت کے والدین کو چلی جائے گی اسی طریقے سے اگر عورت جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی فقط ایک بیٹی ہے خاند بھی زندہ ہے اور والدین بھی ہیں تو اس صورت میں بیٹی کو جو کل پاپرٹی ہے اس کا آدھا حصہ ملے گا اگر ایک بیٹی ہے تو جیسے میں پہلے بیان کیا تھا کہ اگر دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو اس صورت میں دو بٹا تین حصہ ملے گا لیکن اگر صرف ایک بیٹی ہے خاند بھی زندہ ہے والدین بھی زندہ ہیں تو اس صورت میں کل پاپرٹی کا آدھا حصہ بیٹی کو چلا جائے گا ایک بٹا چار حصہ خاند کو جائے گا خاند کا ایک بٹا چار ہی رہے گا اور جو بکیا پاپرٹی ہے وہ عورت کے والدین کو جائے گی اگر کسی عورت کے والدین کی ڈیتھ ہوتی ہے اور والدین کی طرف سے اس عورت کے شیر نکلتے ہیں کوئی جو پاپرٹی ہے اس کی تقسیم نہیں کی گئی لیکن اسی دوران اس عورت کے خاند کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جو عورت ہے اس کو بعد میں حصہ ملتا ہے تو اس صورت میں خاند کو کوئی حصہ نہیں ملے گا چاہے خاند کے بچے ہیں یا نہیں ہیں دونوں صورتوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں نکلے گا اسی طریقے سے اگر عورت اپنے والدین کی جائے داد تقسیم ہونے سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں تو اس صورت میں چاہے اس کی پہلے ہی کیونہ ڈیتھ ہو گئی ہو اس کے بچوں کو جو عورت کا اگر وہ زندہ ہوتی تو جتنے بھی اس کے شیر نکلنے تھے وہ سارے شیر اب بھی اس صورت میں بھی اس کو ملیں گے اور وہ آگے اس کی جو اولاد ہے اس میں تقسیم ہو جائیں گے لیکن اگر عورت کے بچے نہیں ہیں تو اس صورت میں پھر عورت کا حصہ نہیں نکلے گا تو ویئرز یہ تھا آج کا ٹوپک کہ عورت کی جائداد میں خواند کا اس کے بیٹے بیٹیوں کا اور اس کے ولدین کا کتنا حصہ ہوتا ہے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنی دعوں میں یاد رکھے گا فی ایمان اللہ